دس سال کے بعد کسی کو ہمت ہائی اصلیت بتانے کے لیے اس پر جانچ تو ہونا ہی ہے اور ابھی کوئی یہ نہیں کریں کہ ایک نے کہہ دیا اور تو وہ دھنڈت ہو گئے یہ تو بات ہے کہ مائلہوں کو یہ سانس دینی چاہیے کہ ایسا آپ کے ساتھ ہو تو آپ پرائیویٹلی اس کو بھگتنا آنے آوشک نہیں ہے سماج میں تمہاری بدنامی نہیں ہوگی اور آپ جو آپ کے ساتھ انیائی ہوا ہے اس کے لیے انیائی مل سکتی ہے اور اس کے لیے سماج کو بھی تیار کرنا پڑے گا تو ابھی تک جہاں بھی جو اصلی کیسز ہوئے ہیں اس میں مائلہوں نے بھگت لیا ہے کہ ان کا کریئر کا سوال ہے دال روٹی کا سوال ہے بچوں کو کھلانی کی بات ہے تو کئی چیزوں میں اور پھر سماج میں بھی کہ کوئی ایسا ہو جائیں تو اس کے ساتھ ایک چھوہ چھوٹ کی بھونہ آ جاتی ہے وہ سب مٹھنا چاہیے ہاں کبھی جھوٹے بھی اوروپ لگ سکتے ہیں جیسے مرڈر میں ہماری ای پی سی میں دھارا ہے اس میں جھوٹے مرڈر کا اوروپ لگ سکتی ہے پر تو اس کے کارنے اسے ایکٹی نہیں ہونا چاہیے تو کہہ نہیں سکتے نا تو ہماری سماج میں اب یہ سب کو بتانا چاہیے کہ جو ایکیس وہاں ستاب دیا ہے اس میں ہم کہتے ہیں گیان کا یگ ہے اس میں مائلہ و پروش برابر ہے تو مائلہ بھی کمانے شروع کر دیتے ہیں تو ان کو جانا ہوتا ہے کام نوکری میں اور آنا ہوتا ہے پھر اس میں ان کو سرکشہ ہونی چاہیے کیونکہ شریرک شکتی کے درستی سے تو مائلہ پروش سے کمزور ہے تو اس میں ان کا ڈیزرڈ بانٹیج ہے تو یہ جو ہے اس سے لوگ ساردھان ہو جائیں گے ہاں جو ان کے ساتھ جھوٹا عورپ لگا تو ان کے اوپر تو کیس لگ سکتی ہے اور محفظہ بھی لیا جا سکتا ہے پھر تو اس کے قارن ان کو بولنے لئے لوگ کو یعنی نظراندارس کر دینا کہ ہاں یہ دس سال ہو گیا پندہ سال ہو گیا یا ایسے جھوٹے لگا دیتے ہیں یہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے اس میٹو کا جو اندرو لینے اس کا ساغت کرنا چاہیے موسیقی 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 موسیقی